حضور یہ کہ احتجاج کر رہے میں اسلام اجازت دیتا ہے کس صورت میں اجازت ہے کہ آپ اپنے مطالبہ کے وقت دوسروں کو تکلیف پہنچائیں مطالبہ کے لیے دوسروں کو تکلیف میں ڈالیں جیسے آج کل اسلام آباد میں کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہاں رکھا وہ اسلام تو نہیں کہتا اسلام تو احتجاج صرف یہ ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے قانونی طور پر تم جو کر سکتے وہ کرو یہ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا اس کے بعد یہ توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں ملک کا نقصان بھی کرتے ہیں گھٹالیں کر کے ملین روپائے کا نقصان ہر روز کا ہو رہا ہے ملک کو اس کی ترقی میں رکھنے ڈال رہے ہیں پھر یہ ہے کہ جائز مطالبہ بھی نہیں ہے مطالبہ کیا ہے کہ احمدیوں کو کافر اچھی طرح کرو احمدیوں کو مار دو ان کو قتل کر دو ان کو جو کی پوزیشنز ہیں ان میں سے نکال دو بارول تو ہے ہی کوئی نہیں احمدیوں کو کسی قسم کا حق نہ دو بوٹ کا حق نہ دو تو یہ احتجاج ہیں تو ویسے بھی غلط احتجاج ہیں ایک تو جائز احتجاج بھی صرف اس سطح تک ہے جب تک جہاں تک قانون اجازت دیتا ہے اور قانون اگر کہتا ہے جیروز نکال دو اس کی گورنمنٹ سپانسر کر رہی ہوتی ہے اتر ویس کوئی احتجاج کی اجازت نہیں ہے اور غیر قانونی ہے اور اللہ بنا ہے